بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی کوکنگ چینل تو آج آپ کے لئے ملے کر آئیم بہت ہی مزیدار اور زبردست سی ریسپی مٹن پلاو کی ریسپی تو ویڈیو کو فل ووچ کریے گا لائک اور شیئر سبسکرائب کریے گا چینل کو تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو سب سے پہلے ہم نے ایک بین میں ہاف کپ آئیل لیا ہے آئیل کو اچھے سے گرم کرنے کے بعد اس میں میں نے دو تیسپات لیو ایڈ کیے ہیں اور دو درمینے سائز کی پیاز پیاز اس کو میں نے باریک کاٹ لیا ہے اسے ہائی ٹو میڈیم فلیم پر ہم فرائے کریں گے پیاز کو ہم تھوڑا ڈاک کلر کا فرائے کریں گے تو دیکھیں پیاز جو ہے ہماری فرائے ہو چکی ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گے 1.5 ٹیبل سپون لیسن ادھر کا پیسٹ لیسن ادھر کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد اسے میں کچھ سیکنڈ تک فرائے کروں گی مٹن لیا ہے میں نے 75 گرم اور اسے میں نے پہلے سے وائل کر لیا تھا صرف نمک اور لیسن ادھر کا پیسٹ ڈال کر میں نے اسے وائل کر لیا ہے مٹن کو اچھے سے گلا لیا ہے تو اس میں ایڈ کریں گے مٹن مٹن ایڈ کرنے کے بعد اسے میں دو سے تین منٹ فرائے کروں گی تو اب میں اس کا سپیشل مٹن پلاو مسالہ ریڈی کروں گی جس کے لئے میں نے 1 ٹی سپون سابود دھنیا اور سوپ لی ہے کالی نوچے اور لونگ ایک بڑی رائچے اور ایک دارچینی کا 1 انچ کا ٹکڑا لیا ہے جسے میں ڈرائے روست کروں گی اور اسے ڈرائے روست کرنے کے بعد اس کا میں پاودر بنالوں گی اور اب ہمیں ایڈ کریں گے اس میں دو درمیانے سائز کے ٹیماتر اور 6 سے 8 اڈت ہری مرچے اور یہ سپیشل پلاو مسالہ مٹن پلاو مسالہ یہ ایڈ کریں گے یہ تقریباً 1 ٹیبل سپون ہے اسے ایڈ کرنے کے بعد پلاو مسالہ کوئی بھی برینڈ کا آپ لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو نمک اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ اور اس کے بعد اس میں میں نے ایڈ کیا تھا پانی جو کہ تھا آدھا کپ پانی ایڈ کرنے کے بعد اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اسے میں دس سے پندرہ منٹ کے لئے رکھ دوں گی لو فلیم پر تاکہ ٹاماٹر جو ہیں وہ ہمارے اچھے سے گل جائیں اور دس سے پندرہ منٹ کے بعد اسے ہم چیک کریں گے تو دیکھیں ہو یہ ٹاماٹر ہمارے اچھے سے گل چکے ہیں تو اب ہم اس کی بھنائے کریں گے تو اس کی بھنائے کرتے وقت میں نے اس میں ایک پیالی یعنی کہ 4 سے 5 ٹیبل سپون ڈھہی ایڈ کیا ہے اور اسے اچھے سے کریں گے مکس تو مسالہ ہمارا ریڈی ہو رہا ہے اب ایک کام کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بغیر مت جائیے گا ویڈیو اچھے لگی تو لائک کریے گا شیئر کریے گا فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اور ایک اچھا سا کمیٹس کرنا مت بھولیے گا تو یہاں ہم مسالہ کی بھنائے کر رہے ہیں تو یہ میں نے لیے ہیں چاول 75 گرم چاول لیے ہیں انہیں میں نے پہلے سے بھگو کے رکھ دیا تھا تو یہ دیکھیں مٹن ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی پانی اور جو یخنی جس میں میں نے پہلے سے مٹن کو وائل کر کے رکھا ہوا تھا یہ تھا ہاف مگ اور مگ جو ہے ہمارا ہاف کے جی کا ہے ہاف مگ میں نے اس میں یخنی ایڈ کی ہے اور ایک مگ میں نے اس میں پانی کا ایڈ کیا ہے تو ٹوٹل ہمارا ون این ہاف مگ جو ہے پانی اٹ کیا ہے اور اسے ہائی فلم پر رکھ دیں گے بوائل آنے کے لیے تو یہ دیکھیں اس میں بوائل جو ہے وہ آ چکا ہے ہم میں اس میں اٹ کروں گی چاوال جو کہ میں نے پہلے سے بھوکے رکھے ہوئے تھے اور اسے ہم بوائل کریں گے ہائی ٹو میڈیم فلم پر بوائل کریں گے تو دیکھیں اس میں بوائل آ چکا ہے اس کی فلم کو ہم میڈیم کر دیں گے اور اسے سٹیج پر ہم نمک ٹیسٹ کریں گے اگر آپ کو کم یا زیادہ لگتا ہے تو آپ اس میں مزید نمک ایڈ کر سکتے ہیں مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں نے اس میں نمک مزید ایڈ کیا تھا تو میں اسے اب میڈیم فلم پر رکھوں گی پانچ منٹ کے لیے تاکہ پانی جو ہے ہمارا ڈرائ ہو جائے تو یہ دیکھیں تقریباً اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائ ہو چکا ہے تو اب ہم اسے دمپا رکھیں گے اور یہ ہے پلاو زیرا جو کہ میں نے لیا ہے ون ٹی سپون یہ ایڈ کروں گی میں اور اسے ڈالنے کے بعد اسے میں دمپا رکھ دوں گی بلکل لو فلم پر کور کر کے دس منٹ کے لیے تو دیکھیں مٹن پلاو ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے ڈش آؤٹ کریں گے تو آپ مجھے کمیٹس کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسی پی کیسی لگی ویڈیو اچھے لگی تو لائک کریے گا شیئر کریے گا فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اور مجھے دیں اجازت نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ مجھے دیں اجازت نیکس ویڈیو تک کے لیے